خصوصیت کے ساتھ ایک خاص عمل جو اس وقت بہت مجرب عمل ہے جس کی طرف میں نے گرشتہ جماعبی یا پیوستہ کسی موقع پر عرض بھی کیا تھا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد پانچ سو مرتبہ حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بل پاس کیا گیا تھا جو مسلمانوں کے بالکل خلاف تھا اور اس موقع پر بہت سخت ہنگامے ہوئے فسادات تک ہو گئے اور بہت احتجاج بھی کیا گیا اور جل سے جلوس کیے گئے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنے سالکین کو فرمایا تھا کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع کرو اور روزانہ میں معمولات کے اعتبار سے پانچ سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عمل اپناو اور حضرت کے سالکین نے یہ بات فرمائی ہے کہ مکمل طور پر پانچ دن بھی نہیں گزرے تھے پانچ دن بھی نہیں گزرے تھے حکومت نے وہ بل واپس لیا اور اس قانون کو ختم کر دیا اس لیے اللہ کی ذات سے امید ہے اور ہمارا یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے کائنات کا سارا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے یہ سب تو آزمائشیں ہیں اور مسلمان کبھی ان حالات سے پریشان نہیں ہوتا جیسے بتایا گیا کہ ہم اس وقت سوئے ہوئے ہیں ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اس لیے جاگنا چاہیے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے ہمیں کا ہر ساتھی تیہ کر لے کہ جب تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو پلٹیں گے اس وقت تک ہم اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے سچے پکے انداز سے اللہ کی طرف رجوع کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ ہمارا ایمان ہے ہمارا اعتقاد ہے ہمارا یقین ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے اعمال میں عمل کرنے کی طاقت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور حالات کو بدلنے والی ذات بھی اللہ کی ہے لا حول کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو بدلنے والے پلٹنے والے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اعمال کو کرنے کی طاقت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے یہ ہمارا اعتقاد ہے اس لیے یہ پیغام کو پہنچائیں جہاں جہاں تک ہو سکے پہنچائیں خود بھی عمل کریں اپنے گھروں میں بھی پابندی کریں روزانہ پانچ سو مرتبہ ایک ساتھ ہی ضروری نہیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ کم اس کم احتمام کر لیں پانچ سو مرتبہ پانچ نمازوں میں پانچ سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھا جائے اللہ پاک انشاءاللہ حالات بدلیں گے مسلمانوں کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتحاد کا ثبوت دیجئے اپنے اندر فکر پیدا کیجئے اپنے اندر اللہ سے رجوع کی فکریں پیدا کیجئے یہ سب حالات انشاءاللہ